بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحلی صدری ویسرلی امری وحلل اقدتم من لسان یفقہ قولی الحمدللہ عزواجل آج سے ہم ایک نیا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں دعا ہے کہ مولا کریم ہمیں اس میں استقامت عطا فرمائے اور اسے مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آج سے ہم انشاءاللہ عزواجل قرآن پاک کو پڑھنے کا جو صحیح طریقہ ہے وہ سیکھیں گے قرآن پاک کو صحیح معنو میں یعنی کہ صحیح مخارج کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے اگر کوئی بندہ اس مخارج کا احتمام نہیں کرتا ان کا خیال نہیں رکھتا تو آج کے درس میں ہم یہ سیکھیں گے کہ اگر کوئی بندہ فرق نہیں کرتا تو پھر کتنا معنی بدل جاتا ہے اور معنی کہاں سے کہاں تک چلا جاتا ہے اور یہ آپ دیکھیں گے کہ کتنا حروف میں فرق کر کے پڑھنا ضروری ہے یہ ہم آج کے درس میں انشاءاللہ عزواجل سیکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہے کہ جو حروف ہوتے ہیں کئی حروف ہیں جو آپس میں آواز کی دنیا میں ملتے جلتے ہیں لیکن ان میں فرق کرنا انتہائی ضروری ہوتا ہے اگر ہم فرق نہ کریں تو معنی کوئی اور ہوتا ہے اور کسی اور معنی میں وہ بدل جاتا ہے جب ہم پہلی تختی پر غور کرتے ہیں تو پہلی ہی لائن میں لفظ آتا ہے حرف تا تا کے ساتھ اگر ترق ہونا تا تا کے ساتھ جو ملتا جلتا حرف ہے وہ ہے تا اگر کوئی بندہ تا اور تا میں فرق نہیں کرتا تو معنی بدل جاتا ہے فرق کرنا دیکھنا اب انتہائی ضروری تا کے ساتھ جو ترق ہے اس کا مطلب ہے چھوڑنا اور جو تا کے ساتھ ہے اس کا مطلب ہے راستہ اب دیکھیں جہاں پہ لفظ تا کے ساتھ آ رہا ہے اگر اس کی جگہ ہم تا والا پڑھیں تو کتنا معنی بدل جائے گا اسی طرح جہاں پہ تا والا رفظ آ رہا ہے اس کو اگر ہم تا میں بدل دیں تو کتنا معنی بدل جائے گا اب دیکھیں تا کے ساتھ ترق اس کا مطلب ہے چھوڑنا اور تا کے ساتھ ہوگا تو اس کا مطلب ہے راستہ اسی طرح اگلا جو حرف ہے وہ ہے ثا ثا علف با تا ثا اس میں بھی فرق ثا سین اور صود ان تینوں میں فرق کرنا انتہائی ضروری ہے اگر ہم فرق نہیں کریں گے تو دیکھنا معنی کتنا بدل جاتا ہے ثا کے ساتھ جو اس میں علف ثامیم اس کا مطلب ہے گناہ ثا کے ساتھ جو اتم ہے اس کا مطلب ہے گناہ اور اگر یہی لفظ سین کے ساتھ آ جائے تو اس کا مطلب ہے نام سین کے ساتھ اسم آجے تو اس کا مطلب ہے نام اور اگر یہی لفظ سواد کے ساتھ آ جائے اسم تو اس کا مطلب ہے گنگاپن اب دیکھیں سا سین اور سواد میں کوئی فرق نہ کریں سا والے کو بھی اسم ہی پڑھ دیں سواد والے کو بھی اسم ہی پڑھ دیں تو معنی کہاں نام اور کہاں گنگاپن کا تھا گناہ کا وہ پھر نامیں بدل جائے گا معنی بدل جائے گا سا اسم 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 سا سین سواد ان میں فرق کرنا انتہائی ضروری ہے اسی طرح اگلہ ہمارا حرف ہے حا حمد الحمدللہ ہم کہتے ہیں نا صلفاتیں پڑھتے ہیں حا وہاں پہ آتا ہے جیم حا اس کے ساتھ جو ملتا جوتا ہے وہ ہے حا جس کو ہم دو آنکھوں والی ہی گہ دیتے ہیں حا اور حا ان دونوں میں فرق کرنا ضروری ہے اب دیکھیں اگر ہم فرق نہیں کریں گے تو کتنا معنی ان میں بدلے گا حا کے ساتھ حمد ہو تو اس کا مطلب ہے تعریف اور اگر یہی لفظ حا کے ساتھ ہو دو آنکھوں والے حا کے ساتھ حمد تو اس کا مطلب ہے بیکار اب دیکھیں کتنا معنی بدلہ ہے الحمدللہ کا مطلب ہے تمام طریفیان اللہ کے لئے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کوئی معذلہ اسے الحمدل پڑ دے میں پڑتا نہیں ہوں آگئے میں نے اس لئے ایک خموشی ہیں بھئی کی تیار کر لیے اسی طرح حا کے ساتھ پڑ دے تو اللہ معاف کرے دیکھیں آپ کتنا معنی بیکار والا معنی ادھر آ جائے گا کہاں تعریف اور کہاں بیکار تو ان کا خیال رکھنا دیکھیں کتنا ضروری آگئے ہے لفظ دال کے ساتھ جو دم دال اور میم اس کا مطلب ہے برائی دال میم اس کا مطلب ہے برائی اور زا میم اس کا مطلب ہے روکنا اس کا مطلب ہے روکنا اور دعا کے ساتھ اگر ہوگا اس کا مطلب ہے پیاس اب اگر کوئی بندہ دال زار زوا میں فرق نہیں کرتا اس کو بھی زم 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 تینوں کو زم زم ہی پار دے اب دیکھیں دال والے کا تھا معنی برائی وہ پھر روکنے میں بدل جائے گا اور زوا والے کا معنی تھا پیاس وہ بھی پھر روکنے میں بدل جائے گا دیکھیں آپ کتنا معنی ادھر بھی ادھر بھی بدل رہا ہے اسی طرح ایک اور انتہائی ضروری لفظ ہے واد جسے عام لوگ پڑھ دیتے ہیں زواد زواد حالانکہ یہ لفظ اردو میں زواد ہے عربی میں یہ زواد نہیں ہے عربی میں یہ واد ٹھیک ہے نا یہ عربی میں واد میں انشاءاللہ نیکسٹ بتاؤں گا اگلی ویڈیو میں کہ یہ کس طرح ہم کہاں سے کون سا حرف پڑھیں گے انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں سیکھیں گے یہ واد اس کے سادہ لفظ دولال دولال لام علف لام دولال اس کا مطلب ہے گمراہ ہونا دولال کا مطلب ہے گمراہ ہونا اور اگر کوئی بندہ اسے دولال کی بھی جائے زواد پڑھ دے زولال اور پھر وہ زوا کی واد جسے ہم توئیں زوئیں کہہ جاتے ہیں زوئیں کی پھر واد آ جائے گی اور پھر اس کا زولال زوال لام علف لام اس کا معنی ہو جائے گا سایہ دار ہونا اب دیکھیں کہاں ہے گمراہ ہونا اور کہاں سایہ دار ہونا کتنا معنی دل بھی بدل رہا ہے اور دیکھیں دواد کو زواد پڑھنا کتنا یعنی کہ دیکھ لیا ہے آپ نے سیکھ لیا ہے کہ کتنا غلط ہے کہ معنی بدل جاتا ہے اصل میں یہ لفظ کیا ہے دواد اسی طرح آگے ہے لفظ آئین اور حمزہ آئین اور حمزہ آئین کے ساتھ لفظ ہے علم آئین ان کا بھی میں مخرج انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا کہاں سے کون سا لفظ پڑھنا ہے وہ سب ہی کا ہم انشاءاللہ سکھیں گے آئین کے ساتھ علم اس کا مطلب ہے جنڈا آئین لام میم اس کا مطلب ہے جنڈا اور اگر یہی لفظ حمزہ کے ساتھ ہو علم حمزہ یعنی علیف لکھا ہے اس کے اوپر زبر ہے جب بھی علیف کے اوپر کوئی چیز آجائے وہ حمزہ بن جاتی علیف لام اور میم علم اس کا مطلب ہے دک آئین کے ساتھ علم اس کا مطلب ہے جنڈا حمزہ کے ساتھ علم اس کا مطلب ہے دک آپ دیکھیں اور آئین اور حمزہ میں اگر کوئی فرق نہیں کرتا علم نہیں پڑھتا بلکہ علم ہی پڑھ دیتا ہے ان کی وعد کو بھی حمزہ میں ہی بدل دے تو پھر جنڈے والا معنی بھی دکھ میں بدل جائے گا یعنی کہ آپ دیکھ لیں جہاں پہ جنڈے والا معنی کرنا چاہیے تھے وہاں دکھ والا معنی آ جائے گا تو کتنا بدل آ جائے گا تو ان میں فرق کنا ضروری ہے اسی طرح لفظ ہے قوف جسے ہم کینچی والا قوف کہہ دیتے ہیں اور قوف کتاب والا جسے ہم کہہ دیتے ہیں قوف کے ساتھ جو اقبر جیسے قبر قبر ہم کہہ دیتے ہیں قوف بارہ اک علیف اگر شروع میں لگا دیں اکبر اس کا مطلب ہے گڑا کھو دنا قبر کھو دنا اکبر اس کا مطلب ہے گڑا کھو دنا قبر کھو دنا اگر یہی لفظ کتاب والے کاف اکبر کتاب والے کاف کے ساتھ یہی لفظ ہوگا تو اس کا مطلب ہے بڑا ہونا اس کا لفظ ہے بڑا ہونا اکبر اس کا مطلب ہے قبر کھو دنا اور اکبر کا مطلب ہے بڑا ہونا تو دیکھیں یہ کنتنا معنی بدل رہا ہے اگر کوئی قوف اور کاف میں فرق نہیں کرتا تو میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ کس طرح ہم نے حروف میں فرق کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کہ ہمیں صحیح معنی میں قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں آج کی ویڈیو میں ہم نے یہ سکھا ہے کہ قرآن پاک کو صحیح مخارج کے ساتھ پڑھنا کتنا ضروری ہے کیونکہ اگر نہیں پڑھیں گے تو کتنا معنی بدل جائے گا آج ہم نے یہ سکھا ہے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین بجاہی نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم